جی آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے یہ پنجاب میں سکول ایجگوہن ڈیپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کے بارے میں تبادلگ کے بارے میں جو لوگ اپنے گھر سے دور نوکری کر رہے ہیں کافی عرصے سے ان لوگوں کے لئے خوشی خبر ہے ان لوگوں کے اچھی خبر ہے کہ اب آپ لوگ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور پنجاب سکول ایجگوکیشن میں ٹرانسفر اور تبادلگ کھل گئے ہیں ابھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر میں معلومات آپ کو دوں گا اس کے لئے شیڈول کیا ہے اور اس کی آخری طریقہ کیا ہے کیا ضروری باتیں آپ نے آپ کو اس کے بارے معلوم بن چاہیے یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ایک اہم بات جو ہے کہ اس چینل پر ضرور سبسکرائب کیجئے میں نے نیا چینل ملایا اور میں ایس ساری امپورنٹ ویڈیوز وغیرہ امپورنٹ قسم کی معلومات ہر قسم کی ویڈیو کے ذریعے دینی کوئی کروں گا میرا پیج بھی چلتا رہے گا لیکن یہاں پہ ویڈیو کے ذریعے میرے خیال میں سمجھانا زیادہ آسان ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ایسے سور رنگ کا ایک بٹن ہوگا سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو اگر سبسکرائب آپ کر لیں گے تو وہاں پہ بیل کا ایک آئیکن ہوگا یہاں پہ اس بٹن چینل کو یوٹیوب ڈاٹ کام سلیس 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 عدیلہ آباس آفیشل یہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو نوٹفکیشن آیا ہے آج کی ریٹ میں نوٹفکیشن جاری ہوا ہے کومیٹ آف کنجاب سکول ایجوریشن ڈپارمنٹ کا تیرہ نومبر کا یہ نوٹفکیشن ہے پوسٹنگ ٹرانسفر آف ٹیچرز ان دی سکول ایجوریشن ڈپارمنٹ نوٹفکیشن آف بین تو چیفنسٹر صاحب نے اینکہ بین ریلیکس ہونے پر نئے تبادلوں کے لیے درخواستیں مانگی گئی ہیں تو اس کی ٹائم لائن جو اور شیڈل جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آئا اس کی جو کیا ہے اس کا وہ ساتھ رہم دیکھ لیتے ہیں اس کا پروسس کیا ہے ہے ٹائم لائن کیا ہے تو سب سے پہلے پروسس میں جو ہے وہ ریسیٹ آف ٹرانسفر اپلیکیشنز بائی دی کمپیٹن اتھائیٹی پرسکرائب انڈر دی ٹرانسفر پولیسی پولیسی ٹوزن تھرٹین اپلیکیشنز کانٹری ٹوزے پولیسی ویل ناٹ بی انٹرٹین تو سب سے پہلے تو جو آپ لوگ اپلائی کرنا جاتے ہیں اپلیکیشنز جو ہے وہ کو ریسیو کی جائیں گی اس کے لیے ٹائم لائن جو ہے وہ تیرہ نومبر سے لے کر تیس نومبر تک کی ڈیٹ ہے آج سے لے کر آج سے آپ اپلیکیشن جمع کر سکتے ہیں تیس نومبر تک کی ڈیٹ ہے اپلیکیشن جمع کروانے کی تبادلوں کے لیے اس کے بعد ڈپارمنٹ میں سکروٹنی آف اپلیکیشنز عمل جاری ہوگا وہ دسمبر ایک سے لے کر آہ دسمبر تک سکروٹنی کی جائے گی اپلیکیشن پر ان میں جو بھی خامی ہیں وہ نکال جائیں گی اس کے بعد ڈسپلی آف میریٹ لیسٹ اینڈ پلیسمنٹ آن نوٹس بورڈز اینڈ ویب سائٹ میریٹ لیسٹ بنیں گی اس کی اور دس دسمبر کو میریٹ لیسٹ لگائی جائیں گی دس دسمبر کو آہ جو نوٹس بورڈز وزارہ کے اوپر دفاتر میں یا پھر ویب سائٹ پر ان کو شوق کیا جائے گا اس کے بعد رسپس آف اوبجیکشنز اگر کسی کو کوئی ابجیکشنز میریٹ لیسٹ کے اوپر تو وہ وصول کی جائیں گی گیارہ دسمبر سے لے کر پندرہ دسمبر تک اس کے بعد ان ابجیکشنز کے اوپر فیصلے کی جائیں گے سترہ سے بیچ دسمبر تک دوہزارہ رہا ہوں ایسیونس آف ٹرانسفر آرڈرز بائی ریسپیکٹیو کمپیٹن آتھارٹی اپوائنمنٹ جو ٹرانسفر آرڈرز ہیں وہ جاری کی جائیں گے ٹیس سے لے کر آہ چوبیچ دسمبر دوہزارہ رہا تک ان تین دنوں میں چار دنوں میں ٹرانسفر آرڈر سب لوگوں کو جاری کی جائیں گے جو کامیاب لوگ ہوں گے اس کے بعد اپیلز بھی کی جا سکتی ہیں جو بھی ٹرانسفر کیے جائیں ان کے خلاف اپیل چھبیس دسمبر سے دے کر ستائیس دسمبر تک اپیل سنی جائیں گی اس کے بعد اپیلز کے پر سیان ہوگا اٹھائیس اکتیس کو اور اس کے بعد جوائنگ جائے وہ اکتیس دسمبر تک جوائننگ کرنی ہوگی اس نوٹفکیشن میں نیچے مزید دیٹیلز بری دی گئی ہیں کہ ٹرانسفر پالیسی جو ہے وہ دو ہزار تیرہ کی جو کہ سترہ چار دو ہزار تیرہ ہو گئی اس کی مطابق یہ ٹرانسفر کیے جائیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد مزید اس کا سیکنڈ پیڈ بھی یہاں پر موجود ہے جس میں اس میں بھی کچھ ایسے انسٹرکشنز بگایا رہا ہے کہ کپی کامی بھی اور یہ تیرہ گیرہ دو ہزارہ کو یہ جاری کیے گئے تو ٹرانسفر کے لیے آپ لوگ دفتر میں جا اپلیکیشن فارمز یا آپ کو وہ انٹرنیٹ پر سکول ہے جو ہینڈی پارنٹ پر بھی میر جائیں گے اور آپ اس کے ذریعے سے فورا اپنے کاغذات جمع کرائیے اور اپنے گھر کے قریب اگر آپ کو میرٹ اچھا بنتا ہے تو اپنے گھر کے قریب آپ ٹرانسفر کروائیے تاکہ آپ آسانی سے اپنے لوگری جاری جاری رکھ سکے خاص طور پر خواتین کے لیے جو کہ وہ بہت دور جاتی ہیں آخر میں میں دوبارہ یہ بات کہنا جاؤں گا کہ سبسکرائب کیجئے اس چینل لازمی نیچے بٹن ہوگا سبسکرائب کا اس پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلومات وغیرہ بھی آسانی سے یہاں سے میرے سکیں شکریہ میرے سکیں